چاہتیو آداب آپ کا استقبال ہے ایک بار پھر ہمارے چینل شمائے اور دویندی میں آج ہے ایدگاہ ایدگاہ کے بارے میں ریم چند نے لکھا ہے اس سبق کے اندر بتایا کہ رمضان جب پورا ہو گیا تو اس کے بعد اید آئی اور اید پہ جو ہے سبھی لوگ بہت دومدان سے مسلمان بناتے ہیں کئی سوئیاں بنای جاتی ہیں کئی مٹھائیاں تفصیم ہوتی ہیں اور لوگ ایدگاہ نماز پرنے جاتے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح لوگ جو ہے اید بناتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے بتایا گیا ہے حامید اے قریب لڑتا ہے اور اس کے وہ تو آمینہ جو ہے اس کی جو دادی ہیں وہ اس کے جانے کے لیے روکتی ہیں کہ بیٹا تمجہ سب گاؤں کے لوگ جو ہے اپنے والدین کے ساتھ والد کے ساتھ جا رہے ہیں اور تو جو ہے اکیلا جائے گا اچھا ہی نہیں وہ کہتا کہ میں جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ جاؤں گا اور ان کا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑوں گا تو وہ پھر اسے کہتی ہیں چلو ٹھیک ہے پر اس کو آمینہ کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں وہ سے کیا دے تو بڑی مشکل سے جو دن کے پیسے ہوتے ہیں پانچ پیسے آمینہ کے بٹوے میں ہیں تین پیسے آمینہ کی جیبی اب وہ جو ہے چہر کی طرف روانہ ہوتے ہیں کیونکہ دور ہوتی ہے ایدگاہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایدگاہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں آپ اس کے لئے چھوڑ بھی لے سکتے ہیں اگر پورا آپ کو پڑھنا ہے میں اس کا خلاصہ سمجھا رہا ہوں اید کی نماز پہنے کے بعد جو ہے سب لوگ نکلتے ہیں کوئی اید کی نماز پہنے کے بعد پتہ ہی آپ کو کلونے وغیرہ خریدتے ہیں تو کوئی جو ہے سپائی خریدتا ہے کوئی کھا کی بردی میں کچھ خریدتا ہے کوئی کلونے خریدتا ہے کوئی کچھ خریدتا ہے کھانے کی میٹھی چیز خریدتا ہے کوئی کچھ لیکن حامد کے پاس تو دو پیس ہیں مگر حامد کے پاس کلونے لے لے تو پھر وہ کھائے گا کیا کلونے فضول ہیں وہ سوچتا ہے وہ کہتا ہے کیا کروں کیا کروں پھر وہ آگے چلتا ہے تو وہ سوچتا ہے اس کا محسن کہتا ہے میرے پاس بہشتی ہے روز پانی دینے جائے گا صبح شام محمود بولتا ہے اس کا دوست ہے وہ کہتا ہے میں نے بندوق خریدی ہے سمی بھی ہے حامد جوئے کلونوں کی برائی کرتا ہے مٹی کے تو ہے گرے تو چکنا چھوڑ ہو جائیں یہ سب وہ باتیں کہتا ہے پھر حامد جوئے سوچتا ہے کہ اس کی دادی جب روٹی بناتی ہے تو اس کے ہاتھ جلد ہیں تو وہ کیا کرتا ہے اپنی دادی کے لیے ایک چھمٹہ خرید لیتا ہے اور اس کے دوست اسے کہتا ہے کہ تُونے کی کوئی خرید لیا یہ تو بیکار ہے یہ تو پھر وہ بتاتا ہے اس کی خاصیت بتاتا ہے کہ وہ سارے متاثر ہوجاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ اتنا مضبوط ہے اگر تمہارے کلونوں میں مارا جائے تو تمہارا بحشتی اور تمہارے سپاہی سب بلکل نیست و نابود ہو جائیں پھر وہ اپنی دادی کے لیے چھمٹہ لے کے پہنچتا ہے اپنی دادی کو چھمٹہ دیتا ہے اور اس کی دادی وہ دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ بچہ کتنا اچھا بچہ ہے میرے لئے چمٹا لیا ہے اور بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور اس کو دعا دیتی ہے اور رونے بھی لگتی ہے کہ حامد کتنا میرے بارے میں سمجھتا ہے اور سارے بچے مٹھائیا کھا رہا اور یہ کھا رہا ہے اور اس کا جو غصہ ہوتا ہے وہ شفقت میں گزل جاتا ہے تو یہ ساری سٹوری ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ مائے اس کے بعد کچھ الفاظ مانی بھی ہیں اس کے تو آپ الفاظ مانی بھی دیں جیسے احمق ہے بے وقوق ہے احمق مطلب بے وقوق نا تقا بولنے کی قوت اور منظم ترتیب اور سلیخے کے ساتھ قطارے لائن پاکی مٹی کرا اس کے بعد یہاں پہ اس کی تشریح بھی ہے تشریح آپ لے سکتے ہیں سکرین شوٹ وغیر اگر آپ لینا چاہتے ہیں امپورٹنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے اندر کیا امپورٹنٹ ہوتے ہیں اس کے اندر امپورٹنٹ سوال ہے آمد نے چمٹا کیوں کریدا اس میں چار اوپشن دے رکھے ہیں کیونکہ اس کی دادی نے کہا تھا کیونکہ اس کی دادی کے ہاتھ روٹی بناتے وقت جل جاتے تھا اس ویسے اس نے اپنی دادی کے لیے چمٹا تھا عید کے دن آمینہ کیوں رو رہی ہے معاشی حالت کو دیکھ کے رو رہی ہے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے اور فراوانی تو کیا عید کے دن کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں اس ویسے وہ عید کے دن رو رہی ہے حامد نے دست پنہ کیوں کریدا بھائی اس کی دادی کے ہاتھ جل جاتے تھے اس حفاظت کے مد نظر اس نہیں ہے آخر میں حامد کے دوست دست پنے سے کیوں متاثر ہوئے دست پنے سے اس ویسے متاثر ہوئے کیونکہ کھلونے کمزوریاں بتا کر چمٹے کی مضبوطی بیان کر دی عامنہ دست پنہ دیکھ کر کیوں خوش نہیں ہوئے اس ویسے برخلاف کام کے عامنہ کو ایسا محسوس ہوئے حامد کے سب ہی دوست کھاپی رہے ہوں گے سیر و تقلی کر رہا ہوں گے ترہ ترہ کے ویسے محبت اپنی خواہش کو قربان کر دی اس لئے دوست پنہ خریدا جو شاید غلط ہے اب اس کے بعد ہے پریمچن کے ذاتی تجربے کا خاص تجربے افسانے کا مرکزی خیال آسان لفظوں میں بیان کی گئی بھئی افسانے کا مرکزی خیال تو یہی ہے افسانی نفسیات کو کافی ان کا بیان کانی کے ذریعے ہندوستانی دیاتیوں کا تصور پیش کیا گیا ہے تیری دزماغ پر اثر کرتی ہے ان کے افسانیں فطری جذوات کے صحیح ترجوانی کرتے ہیں ایت کا تیوار مسلمانوں کے لئے کیا امیت رکھتا ہے رمضان کے تیس روزوں کے پورے کرنے کے بعد آتا ہے افسانے کے حوالے سے بچوں کی نفسیات پر روشنی دالی ہے ایت کے دن اس میں یہ بتایا ہے کہ سبھی خوش رہتے ہیں اور اس کے بعد جوہے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ مختصر سوال جواب ہیں اس کے بھی آپ سکرین شوٹ کر سکتے ہیں محاورے آکھ اٹھا کرنا دیکھنا خاتر میں نہ لانا قلیجہ مضبوط کرنا حمد چٹانا بالواقہ نہ کرنا کوئی نقصان نہ پھجانا ناتقہ بنونا بولتی بنونا چھاتی پیٹنا ماتم کرنا اپریم چند کی اپسانہ نگاری بھی ہے اس میں آپ اس کو یہاں سے سکرین شوٹ کر کے بہ سکتے ہیں امید ہے کہ اس سبق آپ کو بہت اچھے سمجھ میں آہا ہوا اور ابھی بھی کوئی پریشانی ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیں شکریہ